اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو خانہ اے زائخہ چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے کرسپی چیکن پکوڑے کی ریسپی لائے ہے جس کو آپ بہت پسند کریں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا ویڈیو جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو ہم چیکن لے لیں گے جس کو ہم نے اچھی طرح سے دھو کر سارا پانی ڈرائی کر دیا ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ آئٹ کریں گے حلدی پورڈر آئٹ کریں گے نمک آئٹ کریں گے لال مرش پورڈر آئٹ کریں گے زیرہ اور دھنیا کا پورڈر آئٹ کریں گے چاٹ مسالہ پورڈر گرم مسالہ پورڈر فوٹ کلر ریڈ والا آئٹ کریں گے آئٹ کر کر ہم اچھی طرح سے اس کو ایک بار مکس کر لیں گے اس طرح سے ہم مکس کر لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں نیمبو کا رس آئٹ کریں گے تھوڑا سا تیل آئٹ کر دیں گے آئٹ کرنے کے بعد ہم اس میں کان فلور آئٹ کریں گے میدہ آئٹ کریں گے اس کے بعد ہم دہی آئٹ کریں گے جس میں سے ہم نے سارا پانی نکال لیا ہے دہی کا اور اس کے بعد ہم کٹاوا کوت میر آئٹ کریں گے کٹاوہ پودینہ ایٹ کریں گے کریا پک ایٹ کریں گے ہم پھر کٹیوی ہری ملچ ایٹ کریں گے اس طرح سے پھر اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو میرینیٹ ہونے کے لئے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ تک ہم اسے ریفریجیٹر میں میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے دیکھیں یہ جیسا میرینیٹ ہو جائے گا ماشاءاللہ سے اس میں کوئی بھی پانی نہیں ہے دیکھیں جتنا ڈرائی رہے گا یہ اتنا اچھا رہے گا اب ہم اس میں تیل ایٹ کر دیں گے آپ سفید والی تیل بھی لے سکتے ہیں تیل ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ سارا اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کی فرائی کرنے کی پروسیجر کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک کڑائی لے لیں گے کڑائی میں تیل دال دیں گے تیل اچھی طرح سے گرم ہونے کے بعد ہم اس میں یہ چکن کے پیسز ایٹ کر دیں گے دیکھیں بہت ہائی فلم میں ہم نے رکھا تھا جیسا اس میں چکن کے پیسز ہم ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم فلم کو میڈیم میں رکھ دیں گے اور یہ اچھے سے ببلز پورے کم ہوئے تک ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے اور چکن اتنے ہی دالی ہے جتنے آپ کی کڑائی میں آ سکتے ہیں جیسا اس میں ببلز کم ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو ایک طرف پلٹھا لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ چکن بھی پک جائے گی اس طرح سے اور اس کا کلر بھی اچھا آئے گا دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بن گیا ہے چکن پکوڑا اب ہم اس کو نکال دیں گے اسی طرح سے ہم سارے چکن پکوڑے ایک کے بعد ایک کر کر سارے تل لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کلر آ رہا ہے اسی طرح سے دیکھیں ہمارے سارے چکن پکوڑے بن کر ریڈی ہو گئے ہیں تڑکہ لگانے کا پروسیزر شٹارٹ کرتے ہیں ایک کڑائی لے لیجئے کڑائی میں گنم تیل دالیں گے ہم تیل دالنے کے بعد ہم ہری مرچی کو اس طرح سے سلٹ کٹ کر ہم ایٹ کر دیں گے دیکھئے اس طرح سے ہم نے سلٹ کی ہے اور اس کو ایٹ کر کر اس کو اچھی طرح سے ہم نے سوتے کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں کریاپک ایٹ کریں گے کریاپک کو بھی ہم اس طرح سے سوتے کر لیں گے جب یہ دونوں چیزیں سوتے ہو جائیں گی اس کے بعد ہم اس میں یہ فرائی کیا ہوا چھکن پکوڑا ایٹ کر دیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اب اس کو ہم اچھی طرح سے ٹوس کر لیں گے اس طرح سے تاکہ یہ سارا تڑکہ اس کو لگ جائے یہ دیکھئے یہ آپ کا چھکن پکوڑا بن کر ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس کو کوت میر پودینے کی گارنش کر لیں گے کٹے ہوئے کوت میر پودینے سے یہ دیکھئے یہ بہت ہی ماشاءاللہ لگ رہا ہے آپ کو یہ سارے انگریڈینٹس کی کانٹیٹی ہمارے ڈسکرپشن میں مل جائے گی یہ دیکھئے آپ کا کرسپی چھکن پکوڑا بن کر ریڈی ہو گیا ہے آپ اسے سٹارٹر کی طرح سناک آئٹیم کی طرح کھائیے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے سلام علیکم